بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فیصل ایدی کی رپورٹ کے بعد جو پہلا سوال ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ فیصل ایدی کی ملاقات وزیراعظم سے کیسے ممکن ہوئی خصوصا جس آدمی کو خان پہچانتا تک نہ ہو وہ خان تک کیسے پہنچ گیا اب آتے ہیں کچھ امکانات کی طرف ہو سکتا ہے کسی کو بھی کرونا کی بیماری نہ لگی ہو مگر جھوٹی اور فیک رپورٹ بنا کر کچھ عرصے کے لیے خان کو ڈرا کر راستے سے ہٹانا اور پھر گھر بیٹھانا مقصود ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فیصل ایدی کو تو کرونا ہو لیکن خان تک ابھی تک اس کے اثرات نہ پہنچے ہوں لیکن پھر بھی جھوٹی رپورٹ بنانا کوئی مشکل کام نہیں کیونکہ پاکستان میں تو جھوٹی رپورٹ کے ذریعے عدالتوں سے سزا یافتہ شخص کو جیل سے نکال کر لندر بیجا جا سکتا ہے خان نے حالیہ دنوں میں دو فیصلے ایسے کیے ہیں جو مافیا کے لیے بہت بھیانک ثابت ہو سکتے ہیں گندم چینی فرانزک رپورٹ پاور سیکٹر کرپشن رپورٹ ایک کا تو فیصلہ ہو چکا کہ رپورٹ عام کر دی جائے اور اس کی بنیاد پہ مافیا کو سزا دی جائے دوسری رپورٹ جو کہ پچیس اپریل کو آنی ہے یعنی ٹھیک چار دن بعد اس کی آنے سے پہلے پہلے خان کو سائیڈ لائن کر کے رپورٹ کو دبا دیا جائے سو دونوں چیزوں کا انتظار کرنا ہوگا وزیراعظم کی کرونا ٹیسٹ رپورٹ اور گندم چینی رپورٹ کا جو بھی پہلے آئے گی خان کا فیصلہ کرے گی مگر یہ بات تو آیا ہے کہ اس ملک میں جو مافیا ہے وہ بڑا پاورفل ہے دوستو آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرا چینل انسائی سٹوری سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا اسے زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اور لائک بھی کیجئے گا اللہ حافظ